اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں آپ کا میزبان میاں تاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لئے پروگرام فتاوہ آن لائن اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی اور اسے آپ تک پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات مرحمت فرمانے کے لئے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ملک ممتاز علمی شخصیت مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددزی اللہ العالی فتاوہ آن لائن ہمیں کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11777 یاد رہے کہ یہ پروگرام ہاری توار اثر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کا لیجئے 0800-11777 جی اسلام علیکم سلام علیکم سیر جی والیکم السلام ورحمت اللہ بھائی فرمائیے جی میں تو باہوالیوں فیصلہ باتوں بہ رہے ہیں جی 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 مولانا صاحب بیٹھیں جی الحمدللہ بیٹھیں جی جی میں ایک سوال کرنا ہوں جی 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 کہ اپنا میں فیری کا کام کرتا ہوں جی جی فیری کا کام کرتا ہوں جی سن رہے ہیں آپ کی بات جی آپ فیری کا کام کرتے ہیں یہاں تک ہم آپ کی بات سن چکے ہیں آتے ہیں بیبیاں سامنے آ جاندی ہیں جی جی اللہ تو شرم ہوندی ہے اس گلدی جی جی میں کی کر رہاں پھر ٹھیک ہے مولانا بات واضح ہو گئی کہ یہ یعنی گلی گلی پھر کے سودا بیشتے ہیں تو ان لوگوں کا روئیہ جو ہے نا عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے فردی ہیں جی بھائی بتاتے ہیں مولانا آپ نے پوچھا میرے بھائی کہ آپ کا روزگار ایسا ہے کہ عورتوں سے بھی واسطہ پڑتا بیبیاں آتی ہیں ان کے ساتھ سودا بیچنا ہوتا تو کوئی بات نہیں آپ اپنی نیت نیک رکھیں اور زیادہ گھور گوار کرنا دیکھیں میں ہی نگاہ نیمی رہا تھا ایک جنہ نہیں میں نے کہنی کہنی کہ تانو نگاہ تار کے سودا دے تھا میں کہا بی بی میں آئیت نہیں دے نہیں آپ بہت اچھا کرتے ہیں اور اگر آپ کو نظر اونچی بھی کرنی پڑے کسی موقع پر تو کوئی گناہ نہیں بس یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس لیے نیت خراب نہیں ہونی چاہیے آپ کا کاروبار جائے اللہ اس میں بھر کر دے کتنا آپ کا نیک خیال ہے کہ آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ برک کر دے خیر سے رکھیں دیکھنا بھی پڑے تو آپ دیکھ لیا کریں کوئی بات نہیں نیت صاف ہونی چاہیے کرم فرمایے مولانا السلام علیکم ورحمت اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مولانا ایس حاق صاحب سے بات کرنی ہے جی سو بچی میں سو رہا ہوں جی آپ کے یہ کہنا تھا کہ جو میں نے آخری دفعہ کون کیا تھا اس میں ہم نے اس بات پر بحث کی تھی صورت اللہ حضاب آئیت نمبر 53 کے حوالے سے کہ اگر تمہیں کچھ قوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے تمہارے اور ان کے دلوں کی پاسیستی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے تو ہم نے یہ بحث کی تھی کہ تیوی پر تبلیز کے حوالے سے آنا زیادہ مناسب نہیں ہے اس کی بجائے اگر آوا اس کی جائے تو وہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تو آپ کے صورت البقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے نہیں آپ تھوڑا سا بات سنیں گے میری زیادہ حوالے نہ دے بات آپ کی سننی بہت آپ کا نیک خیالہ اگر اسی طرح دین کی تبلیغ ہو سکتی یہ آپ کرتی ہیں تو بہت اچھا کون اس کو برا کہتا پردے میں رہ کر آپ اپنی بات دوسرے لوگوں تک پھوچائیں تو بسم اللہ بچی بہت زندہ بات ہے مگر آپ یہ نہ کہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کے پابند ہو جائیں میں مولانا کا پرسنل نمبر دیتا ہوں آپ جمعیرات کے دن اس پہ کال کر کے درہ تفصیلی بات کر لیں یہ آپ کا لمبہ 14 سوال پھر وہاں کریں گے آپ تو بہت بہت تھوڑا آیا آپ نمبر سن لیں مجھ سے نمبر بتا دیں 041 854 1881 جمعیرات کے دن آپ اس پہ کال کر لیں زہر سے اثر تک جم مرضی جم مرضی کر لیں انشاء اللہ بات آپ کی سنیں گے بہت شکریہ آپ کی رحمہ آئی کریں بہت اچھی بات ہے آپ کی اللہ پہ اللہ فضل فرمات جی مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ انبیاء اکرام کی کامیابی کا کیا راز ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سوال یہ ہے جی قرآن پر میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو سورت البکرہ کی مثلا ایت نمبر ہے آج یای اینا سو بزر ربکمہ فرمائے نا کیا ہے اس بارے میں میں یہ ہے کہ اہل لوگوں سے مراد جو ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم سب کو شامل ہیں سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جو آپ نے رب کی عبادت کرو تو غیر مسلم تو اپنے طور طریقے سے وہ اپنے جو ان کے قوائد زوابت ہیں ان کا جو دین ہے اس کے مطابق عمل کریں گے یہ صرف ایک ٹکڑا لے لیے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو یہ حکم تو سارے انسانوں کو مشرق مہرک کے لوگوں کو کہ اپنے رب کی عبادت کرو اب وہ رب کی عبادت کا بیان قرآن مجید میں دگا دگا آگیا کہ وقت کا رسول جو ہے نا اس کو مانے بغیر جو شخص اللہ کی عبادت کرتا نا وہ مجرم ہے اس نے اپنی طرف سے عبادت گھڑی ہے اللہ نے تو اپنی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا اللہ نے تو اس کے لئے رسول اور نبی بھیجے اور وہ رسول اور نبی بھی جو اس کا جب دور ختم ہو جاتا نیا نبی آ جاتا ہے تو پچھلے نبی کی بات پر چلنے والا ایسا یہ جو کہا کہ میں پہلے صدر کی بات مانوں گا نیا کی نہیں بات مانا یہ بالکل جہنمی اردوز کی ہے نیا نبی جب آ گیا اور اس نے اللہ کی طرح سے حکم پہنچا جی ہے تازہ ایڈیشن آ گیا قوانین کا اس لئے اب رسالت میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عامل کے بعد آپ نے بنایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس عیسائی اور یہودی نے میرا سن لیا کہ اللہ نے مجھے بھیجیا پھر ایمان نہ لائے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لئے اللہ کی عبادت کا ذریعہ رسول کی اطاعت ہے نا رسول کی اطاعت نہ کرے گا تو اللہ کی بندی نہیں وہ تو اپنی مرضی کر رہا جو اس کے دیمیاتا وہ کرتا پھرتا اللہ کی عبادت ہے جو اللہ خود بتائے پھر مطلب پوچھاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تو سمجھ گیا یہ در ہمارے ایک صاحب ہیں وہ اپنا درس قرآن پاک دیتے ہیں پندرہ روزہ ابھی میں وہ اٹین کر کے آیا قرآن پاک پہلی سورت البکرہ سے انہوں نے شروع کیا تو اہل لوگوں کا انہوں نے بڑا ہی عجیب سرا ترجمہ کیا تو اس لئے میں ادھر سے آگے بیٹھا ہوں یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانی شریعت ہے صاحب منسوخ ہوگی جب تازہ حکم دے جیئے امال کے قائلات نہیں تو اس کے مطابق چلنا ہاں جو میں یوتے رسول افقادت اللہ جو رسول کی بات مانتا وہ اللہ کا حکم مانتا جو اپنے جی سے کچھ عبادت کے طریقے گھڑ لیتا ہے یہی تو ہمارا اطراض ہے ہمارے بھائیوں پر کہ یہ بذت کیوں نکالتے ہیں جب وہ اللہ نے نہیں بتائی یہ رسول نے نہیں بتائی انہوں نے اپنی طرف سے نیکیاں گھڑنی شروع کر دیئیں تو یہ شریعت صادی جو ہے تو بغاوت ہے اللہ رسول کو تخت سے اتار کر آپ بھی شروع کر دیا اچھا یہ کہا رہا ہے سورة المومنون کی وقالہ رجل المومنون اس میں ایک مرد مومن تا ذکر ہے تو مرد مومن سے کون صاحب یا کون نبی آپ نے جو کہا نا سورة المومنون کا کہا وقالہ رجل المومنون نہیں یہ سورة مومن ہے مومن مومن مومنون انا رگ گیا مومن سورة المومن سورة المومن میں کہ وہ فراؤن کے خاندان سے ہی تھا اس کی برادری کا تھا رشتہ دار تھا اس کی اہل میں سے تھا مگر ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا پہلے جب یہ اپنی مجلس میں بیٹھ کر کونسل میں فیصلہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تو مرد مومن کی ایمانی غیرت جاگ اٹھی اس نے کہا اگر میں اس وقت خاموش رہا تو پھر تو میں جہنوی ہو جوں گا اس نے تقریر کی کہ اللہ سے ڈر جاؤ پہلی قوم پیغمبروں کے ساتھ برا صدق کر کے کہ خمیادہ بھگ چکی ہیں تم بھی تباہ ہونا چاہتے ہو کہ آج ورمہ اللہ کے بندے گا کہ وہ کہتا ہے اللہ کی بات کرو یہ کوئی گناہ ہے تو اس نے مومن اعرہ فراؤن نے جو تقریر کینا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دی واقعی ایمان سے لبریز ہے اس کی سطر سطر جو ہے نا مرد مومن کی جرد اور دریری کا اظہار کر رہی ہے اس نے بڑے دربار میں فراؤن کا لکار دیا اور جہاں اس نے بات ختم کی وہ تو ایسی ہے کہ ہر بندے کو وہ آیت پڑھتے رہنا چاہیے اس نے کہا میں نے یار حق کا اعلان کر ریا اب میرا معاملہ اللہ کے سپردہ قتل کر دو یا مار جندہ رہنا تو میرا معاملہ اللہ کے حوالے وہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا چلی اگر میری قربانی اس کو منظور ہے میں جان دے دوں گا مجھے اللہ شاہد دیکھا بچانا ہوگا تو بچا رہے گا آگے اللہ کہتا کہ فیرونیوں نے کوشش کی اس کو تکلیف بجارے گی